میں ساٹھ سال کا تھا جب چودہ سال کی لڑکی نے دولت دیکھ کر مجھ سے شادی کر لی میں روز مجھے دودھ کا گلاس دے کر کہتی اس سے جوانی واپس آتی ہے لیکن دودھ پیتے ہی میں گہری نیند میں سو جاتا اور صبح مجھے اٹھتے بھی نہیں جاتا ایک رات دودھ نہ پیا اور میں لیٹ گیا لیکن آدھی رات کو میرے خوش اڑ گئے جب میری جوان بیبی نے مجھے میرے گاؤں کا مکھیا تھا اور میرے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن کبھی کبھی دل انسان کو وہے خوشی نہیں دے سکتا جس کی وجہ سے وہے تمن نہ رکھتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں سکون اور خوشی سے مرہوم تھا کچھ لوگ خوشی کا تعلق پیسے اور دولت سے جوڑتے ہیں لیکن میں اس بات کا گواہ تھا کہ خوشی کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا میں ساٹھ سال کا ہو چکا تھا لیکن میری زندگی میں کوئی ہمسفر کی کمی تھی کسی شخص کی زندگی میں ساتھ ہونا ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے اور میں اس رحمت سے مشروم تھا اور پھر میری زندگی میں آئی اور وہے کمی بھی ختم ہو گئی لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے بیان کرنا میرے لئے بہت زیادہ مشکل ہے ریزیہ کی محبت نے مجھے اس قدر دیوانہ کر دیا کہ میں ساری دنیا بول گیا تھا اور اس کی ایک جھلک کے لئے بیتاب ہو گیا تھا لیکن مجھے کیا خبر تھی میں خود ہی اپنی بربادی کو دعوت دے رہا ہوں میں ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا ذمہ دار تھا میرا نام راجیو ہے میں اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا میری ماں مجھے بے حد ہی محبت کرتی تھی میری ماں ہر وقت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی بچپن سے لے کر جوانی تک میری ماں نے مجھے کبھی کچھ خود سے دور نہ ہونے دیا اپنی ماں کی اسی محبت کی وجہ سے میں پڑھائی سے بھی مرہوم ہو گیا تھا کیونکہ وہ مجھے سکول تک نہ بھیستی تھی میری دوست میرا مزاق اڑائے کرتے تھے کہ میں کیسی ہو رہا تھے کی طرح ہر وقت حویلی میں بند رہتا ہوں لیکن میری لاکھ کوششوں کے بوجود بھی اماں مجھے حویلی سے زیادہ دیر باہر نہ جانے دیتی جب میں شادی کے عمر پر پہنچا تو میری ماں نے مجھے شادی نہ کرنے دی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میں وہاں چھوڑ کر بی بی کا گلام ہو جاؤں گا اپنے اور میرے درمیان کسی تیسرے کا وجود برداشت کرنے کی رفتار ہی نہیں ہے جیسے جیسے میری جوانے کی روچی پر پہنچ رہی تھی میرے اندر جذبہ جنم لیتے گئے تھے میں ایک مرد تھا اور میرے کچھ نیزی تغاز تھے میرا دل چاہتا کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا ساتھی شریف ہو جو کی میرے بندر دل پر بارش کی طرح بھرس پڑے کوئی ایسا جس میں میں اپنے دل کی ہر بات کیسا کوں لیکن میری ماں نے زندگی بھر کبھی کسی کو میرے قریب نہیں آنے دیا میں اپنے جذبات کو اپنی ماں پر قربان کرتا رہا اور اپنے اندر اٹھنے والے تمام خواہشوں کا گلہ گوٹتا رہا رات بھر کے کروٹ بدلتا رہا اور سارے دن میرے اندر بے کانی قائم رہی گاؤں میں موجود میرے سبھی دوست اور خاندان کے لڑکو کی شادی ہو چکی تھی لیکن میری شادی کو کسی امید نہیں تھی جب بھی میری شادی کے ذکر نکلتا ماں چہرے کا رنگ بدل جاتا اور فوراں ہی بات کا رک پلٹ دیتی وہاں اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی گاؤں کے لوگ بھی امیہ سے ملنے آتے تو امیہ سے کہتے کہ کلوتے بیٹے کی شادی نہیں کروگی تو تیری نسل ختم ہو جائے گی لیکن امیہ کسی کی بات پر دھیان نہ دیتی دراصل میں امیہ کی شادی کے گیارہ سال بعد پیدا ہوا تھا اور امیہ نے میرے لیے بہت ہی مرادیں مانگی تھی اور امیہ یہی سوچ کر ہی بے حال ہو جاتی ہے کہ میری زندگی میں کوئی اگر کوئی عورت شامل ہو گئی تو میں امیہ کو وقت نہیں دوں گا جبکہ امیہ کی زندگی کا سارا دارومدار مجھ پر ہی تھا میری پیدائش کے بعد تو وہاں پاپا کو بھی وقت نہیں دیتی تھی بلکہ سارا وقت میرے ہی ساتھ گزارتی تھی مجھے بھی اپنی ماں سے بہت محبت تھی اس لیے میں نے اپنے ارمانوں کو مٹی میں دبا دیا اور اپنی ماں کی دل و جان سے خدمت کرنے لگا جب میں 38 سال کے قریب پہنچا تو میری ماں مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے چلی گئی اور مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی پوری طرح ویران ہو گئی اممہ کے علاوہ میں نہ کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی سہارا تھا پاپا کے انتقال کو بھی پانچ ورش ہو چکے تھے میں اپنی زندگی کو کسی بوجھ کی طرح گسیٹ رہا تھا پاپا نے جو زمین اور زیادہ چھوڑی تھی ان کی دیکھ بال میں ہی اپنا وقت گزار رہا تھا پاپا کی زمینوں کی خرید فاروقہ کے سلسلے میں میرا شہر جانا ہوا تو وہاں میری ملاقات پہلی دفعہ رزیہ سے ہوئی جسے دیکھ کر میں پوری طرح غیل ہو گیا وہ ہمارے شہر والے بگل کے چوکیدار کی بیٹی تھی جسے دیکھتے ہی میں سب کچھ بھول گیا تھا اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں اور کمر پر لہراتے بال میرا چین چھوڑا کر لے گئی تھی جیسے ہی میری گاڑی بنگلے کے پارک میں رکھی تو وہ سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی اس کی خوبصورتیں نے سارے منظر کو دھندلا کر دیا تھا گاڑی سے اترتے ہی میری نظریں اس کے ریشمی وجود سے چپک گئی تھی اور میں پل کے جھکا کر بھول گیا تھا میرے قریب آتے ہی اس نے مجھے سلام کیا اس کے آواز کی چاشنی نے میری کانوں میں رس گھول دیا اور میں بے شد ہو کر اسے ٹوکنے لگا وہ ہے تو سلام کر کے چلی گئی لیکن میرا سکون بھی اپنے ساتھ لے گئی میں اپنے ڈرائیور سے پوچھا کیا ہے کون ہے تو اس نے بتایا کہ یہ چوکیدار کی بیٹی ہے میں کھوئی کھوئی قدموں سے بنگلے میں داخل ہو گیا لیکن جہاں میں اس کے ڈر سے چھپ گئی کچھ دیر میں یہاں سے وہاں ٹیل رہا لیکن رضیہ کا وجود میرے دیماغ سے نہیں نکل ہی پیار پا رہا تھا میں بنگلے میں اس سے نکل کر کوا کی طرف بڑھ گیا وہاں سویٹ کوارٹر کے باہر والے حصے میں بیٹھی ہوئی گنگنا رہی تھے مجھے دیکھتے کھڑی ہو گئی اور پوچھنا لگی بڑے صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے کیا مجھے تو اس کے دیدار کی تمنا ہے میں گڑیس کے آنکھوں میں جھاکنے لگا تو بہت ہی ماسومیت اور صافیہ تھی اس کا الجا الجا چہرہ بہت ہی سادہ تھا مجھے میرے ڈرائیور اس کا نام بتا چکا تھا لیکن میں پھر بھی بات کرنے کے بہانے اس کا نام پوچھ لیا تو میں مسکرا کر کہنے لگی اس کا نام رضیہ ہے بلکل تمہارا نام بھی بہت خوبصورت ہے میں نے فوراں ہی رضیہ کی تعریف کی تھی اور اس کے چہرے پر خوشی چھا گئی میرے آگے وہ بہت ہی کم عمر اور ماسوم سی بچی تھی لیکن دل جب کسی کے لیے دھڑکنے لگے تو پھر وہ عمر کا لحاظ نہیں کرتا میں ساٹھ سال کا ہو رہا تھا اور وہ محض پندرہ سال کی ایک بچی تھی لیکن میری نظر تو اسے کسی اور کی طرح ہی دیکھ رہی تھی اور میں اس کے اندر اپنا جیون ساتھ ہی تلاش کر رہا تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں رضیہ کو اپنے زندگی میں شامل کر کے رہوں گا میں پہلے ہی نظر میں اسے اپنا دل ہار بیٹھا اور میری دولت میں اتنی طاقت تھی کہ میں اسے حاصل کر لیتا تیجی سے پلٹ کر بنگلے کے باہر موجود چوکیدار کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہے کچھ دیر میں میرے کمرے میں چلا آئے میری بات سن کر چوکیدار پریشان ہو گیا میں اسے حقا بقا چھوڑ کر باپس اپنے کمرے میں آ گیا تیزوری کھول کر کچھ نوٹوں کی گھڑیاں نکال کر ٹیبل پر رکھ دی کچھ دیر میں چوکیدار پریشان حال میں میری کمرے میں آیا تو میں نے نوٹوں کی گھڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا زب تم رکھ لو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا تو میں نے اسے کہا کہ بدلے میں تم سے رشتہ کرنا چاہتا چوکیدار کو میری بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا اس لئے میں نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں تمہاری بیٹی ریزیا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تمہارے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن میں اسے گاؤں سے لے جا کر وہاں بہت بڑا رتبہ دے سکتا ہوں میں اپنے گاؤں کا ایک بہت بڑا زمیدار ہوں اور میں میری بیوی بن کر گاؤں کی عورتوں پر حکم رانے کر سکتی ہے چوکیدار نے بیچینے سے میری طرف دیکھا میں بالوں میں چاندی اتر رہی تھی اور میں اس کی چاندی جیسی بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کی بات کر رہا تھا چوکیدار نے میرے آگے ہاتھ جھوڑے اور سونے کے لیے کچھ محولت مانگ لی تھی میں جانتا تھا کہ انکار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ میں چوکیدار کے آنکھوں میں نوٹوں کی چمک دیکھ لی تھی رات گئے ایک چوکیدار کی طرف سے ہمیں جواب آ گیا تھا اور میں اگلے ہی دن کو بلا کر رزیہ کے ساتھ نگاہ کر لیا تھا وہے دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا رزیہ رکھ ستھو کر میرے کمرے میں آ بیٹھی تھی اور جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دکھلتی ہوئی غلاب کی کلی کو دیکھ کر میرے وجود میں تباہی بھر گئی تھی سالوں سے میں اپنے جذبات کو دفن کرتا آیا تھا اور اب میری زندگی میں وہے وقت آ گیا تھا جب میں اپنے جذباتوں کو مکمل کر سکتا تھا جیسے ہی میں رزیہ کے قریب گیا تو وہے چور جور سے رونے لگی مجھے احساس ہوا کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی مجھے اس کے آنکھوں میں آسو دیکھ کر بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی میں نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ وہ اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے کچھ وقت چاہتی ہے میں تو پہلے ہی سالوں سے تڑپنا ہوا تھا اس لئے رزیہ کی خوشی کے لیے مجھے کس دن اور تڑپنا قبول تھا میں اس کے ساتھ کوئی زورد برستی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے اسے کچھ دن کے لیے وقت دے دیا کہ وہ خود ہی اس رشتے کو قبول کر لے میں رزیہ کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں آیا تو میری بڑی سی حویلی اور گاؤں دیکھ کر اس کے آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی میں نے اسے اپنی تمام زمینیں بھی دکھائیں رزیہ اپنے ساتھ ایک لڑکا کا ایک لکڑی کی صندوق لائی تھی جس میں اسے سینے سے لگا رکھا تھا ایسے لگتا جیسے وہ صندوق میں اس کو کوئی بہت ایک خاص خزانہ ہے اس نے اپنے صندوق کو علماری کے اندر سمال کر رکھ دیا شہر سے گاؤں کا سفر کر کے ہم دونوں بہت ہی تھک چکے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ رزیہ آج کی رات بھی میرے ساتھ نہیں سوئے گی لیکن رات مجھے خوش شکوار حیرت کا سپنا کرنا تھا جب رزیہ خود ہی دلن کی طرح تیار ہوئی اور ایک گلاس میں حلدی والا دودھ لے کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی صحاب آپ یہ دودھ پی لیجی آپ کے اندر طاقت آ جائے گی اور مجھے آپ کے ساتھ وقت گزار کر خوشیں ملے گی میں نے ایک نظر رزیہ پر ڈالی جسے دیکھ کر میرے خوش گھم ہو رہے تھے میں خوشی خوشی رزیہ کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور سارا کا سارا دودھ پی لیا میں بھی رزیہ کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنا چاہتا تھا اور اس کے لیے مجھے واقعی میں ہی طاقت کی ضرورت تھی دودھ پینے کے بعد جیسے ہی میں نے رزیہ کی قریب ہونے کی کوشش کی تو اشار مانے لگی اور پیچھے ہٹ گئی دودھ کا گلاس اٹھا کر میں کہنے لگی میں اسے رکھ کر اپنا دودھ پی کر آتی ہوں میں اپنا دودھ فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا میں کمرے سے نکل گئی اور مرس کے انتظار میں بستر پر لیٹا ہی تھا کہ گہری نیند کی وادیوں میں ادھر گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیسے وقت گزراتا چلا گیا میری آنکھ کھلی تو صبح کے سورج کی کرن میرے چہرے پر پڑھ رہی تھی رضیہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر بے تہاشا خوشی تھی میں حران تھا کہ مجھے اتنی گہری نیند کیسے آگئی میں رضیہ سے شرمندہ ہو کر نظرے چورا گیا کہ میں اسے رات کو وقت نہیں دے پایا تھا لیکن رضیہ نے مجھے کوئی شکوا شکایت نہیں کی بلکہ وہ ہے تو بہت ہی خوش دکھائی دے رہی تھی میں زمینوں پر نکل گیا تھا اور رضیہ حویلی میں مجھلیوں کے ساتھ مشروف ہو گئی تھی رضیہ دہیج میں ایک چھوٹا سا صندوق لے کر آئی تھی اور وہ بہت زیادہ وقت صندوق کے ساتھ گزارتی تھی کئی دفعہ میں نے اسے جاننے کی کوشش بھی کی کہ وہ صندوق میں کیا لائے لیکن ہر دفعہ وہ کہتی کہ اس کے بچپن کی کچھ یادیں ہیں گاؤں والوں بھی میری شادی کا سن کر بہت خوش تھے اور وہ گاؤں میں جشن منانا چاہتے تھے اس لئے اگلی رات گاؤں میں شادی کا جسن رکھا گیا سارا ہی گاؤں رضیہ سے ملنے کے لئے حویلی چلا آیا جو بھی رضیہ کو دیکھتا میری قسمت پر حیران رہے جاتا رضیہ کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں ہونے لگے تھے میں بہت زیادہ خوش تھا کہ کشمت کی دیوی اچانک یہ مجھ پر مہربان ہو گئی تھی بس مجھے اب رضیہ کے ساتھ وقت گزارنا تھا میں چاہتا تھا کہ میرے مرنے سے پہلے میری اولاد اس دنیا میں آ جائے تاکہ میری بات کی میرے نام زندہ رہے جاتے اسے پارک ہونے کے بعد اور جب میں حویلی پہنچا تو رضیہ پہلے ہی سو چکی تھی میری جذبات بے قابو ہو رہی تھی اس لئے میں نے اسے جگانے کے لئے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا لیکن اس نے بری طرح میرا ہاتھ جھٹک دیا اور چیکھنے لگی شاید میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اور بہت گہرے نیند میں تھی اس لئے میں نے اسے ڈسٹرپ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خود بھی سونے کے لئے لیٹ گیا میں ساری رات کروٹے بدلتا رہا لیکن مجھے سکون آیا میری اور رضیہ کی شادی کوئی ایک ہفتہ ہونے والا تھا ابھی تک ہم دونوں کے درمیان کوئی سودہ باجی تعلق قائم نہ ہوا تھا سارا دن میں ہوں ہی زمین پر گھومتا رہا لیکن میرا سارا ذہن رضیہ کی طرف تھا میرے اندر ایک بیچائنی پیدا ہو گئی تھی جس کا الہ صرف اور صرف رضیہ ہی کر سکتی تھی رات میں حویلی آئے تو رضیہ سے کہا کہ اب میں اس کی گربت چاہتی ہوں اور اسے دور رہنا میرے لئے ممکن ہے رضیہ مسکرا کر کہنے لگی کہ وہ بھی میرا احساس یہی چاہتی ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں اور مجھے طاقت کی ضرورت ہے اس لئے میرے لئے حلدی والا دودھ وہ ضروری ہے میں مسکرا کر کہنے لگا کہ تمہارے ہاتھوں سے تو مجھے زہر بھی قبول ہے حلدی والا دودھ پی کر تو مجھے خوشی ہوگی رضیہ خوش ہوگی اور اپنے ہاتھوں سے میرے لئے حلدی والا دودھ بنا کر لے آئی میں دودھ پی کر لیٹا ہی تھا کہ میری آنکھیں خود بخود سے بات کرتے کرتے ہی گہری نیند میں چلا گیا صبح میری آنکھ کھولی تو رضیہ بہت ہی خوش حواز تیار بیٹھی تھی میری طرف ہی دیکھ رہی تھی مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی کہ صاحب آپ تو بڑے ہی کمزور بات کرتے کرتے ہی سو جاتے ہیں آپ کو تو روز ہی حلدی والا دودھ پینا چاہیے رضیہ کی بات سن کر میں شرمندہ ہویا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنی زیادہ گہری نیند کیوں آ رہی تھی میرے دل میں عجیب ایک شک پیدا ہو گیا تھا اب مجھے لگ رہا تھا کہ حلدی والا دودھ پینے سے ہی مجھے نہیں دا رہی ہے کیونکہ میں جب سو کر اٹھتا تو مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ کا احساس ہوتا جبکہ رضیہ بلکل درو تازہ ہوتی تھی ایسا لگتا جیسے میرے جسم کا ہر حصہ تکلیف میں ہو میرے لیے بستر سے اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا جبکہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا میں میں نے ہمیشہ سے ہی گاؤں کی تازہ اور خاص چیز سے کھائی تھی اس لئے میرا جسم بہت ہی طاقتور تھا اگلے دن میں نے راز کو حلدی والا دودھ پینے کی وجہ اسے چپکے سے جایا کر دیا اور رضیہ کو خبر بھی نہ ہونے دی اور خودگہری نین میں سونے کا ناٹک کرنے لیٹ گئی مجھے لیٹے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ رضیہ نے علماری سے اپنا صندوق نکالا اور میں نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کے صندوق میں تو بہت ساری کتابیں بھری ہوئی تھی جسے فیلا کر وہ پڑھائی کرنے میں مشروع ہو گئی تھی ساتھی ساتھ وہ اپنے آپ سے باتیں بھی کر رہی تھی وہ غصے بھرے انداز سے کہہ رہی تھی کہ جو کوئی بھی میرے اور میرے تعلیم کے بیچ میں آئے گا میں اسے ختم کر دوں گی میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور ہر صورت میں ڈاکٹر بن کر رہوں گی ایک ساٹھ سال کے بھوڑے کی بیوی بن کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں وہ جلوم انداز میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی پیر بھی کہہ رہی تھی اپنی باتیں سن کر میری جان نکل گئی تھی میں تو میری جان لینے کے در پر تھی میں اٹھ کر بیٹھ گیا مجھے جاگتا دیکھ کر رضیہ حیران رہ گئی تھی میں نے اسے پوچھے یہ سب تم کیا کر رہی ہو میں غصے سے کہنے لگی کہ میں تمہاری گلاب نہیں ہوں مجھے تم پیسوں کے وجہ سے خرید لائے ہو تو اس کا ہرگی زیاں مطلب نہیں ہے کہ تم مجھ پر حکم بازی کرو گے اور زبردستی مجھ سے تعلق بناو گے ریزہ بلکل باغی ہو گئی تھی اور ایسا لگا کی ہی نہیں تھا کہ میں ایک معصوم سے پندرہ سال کی لڑکی ہو میں کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن میں نے اس کی زندگی میں جا کر سب کچھ برباد کر دیا اس لئے اب میں میری جان لینے چاہتی ہے اسے میری دولت اور میری محبت سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اور اپنے آپ پر شرم محسوس ہو رہی تھی یا میں نے اس کے ساتھ اور جذباتوں کی پرواہ کیے بغیر ہی اسے پیسوں کے دم پر اپنی بیوی بنا لیا تھا میں نے ریزہ سے کہا کہ اگر تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو تو یہ بات مجھے خود بھی بتا سکتی تھی میں تمہاری پڑھائی کر کبھی پابندی نہیں لگاتا لیکن اس طرح ہے مجھے مار کر تو تمہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جانا پڑھ سکتا ہے میری بات سنگر رجیہ خاموش ہو گئی تھی شاید اس نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں تھا میں ایک پندرہ سال کی جذباتی سی لڑکی تھی جسے جذبات میں آ کر کچھ غلط قدم اٹھا لیا تھی رجیہ کہ میں نے محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی پڑھائی پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا اور نہ ہی اس کے ساتھ زبردستی کوئی تعلق قائم کروں گا کرنے کی کوشش کروں گا بلکہ میں اس کا پورا دھیان دوں گا اور اسے ڈاکٹر بننے میں مدد کروں گا میں جانتا تھا کہ ایک عورت کا ڈاکٹر بننا کتنا ضروری ہے کیونکہ گاؤں میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی اور اسے وجہ سے کئی عورتیں بیمار بھی مفت لاعزال ہو کر موت کی دہلیز پر پہنچ رہی تھی میری بات سن کر رزیہ حیران رہ گئی اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس طرح اس کا ساتھ نباؤں گا وہ پوچھ رہی تھی کیا میں اس کے ساتھ زبرستی تعلق نہیں کروں گا میں مسکرہ کر جواب دیا کہ کبھی بھی نہیں جب تک میں راضی نہیں ہوگی میں کبھی اس کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کروں گا میں گاؤں میں پیدا ہونے والا زمیدار ضرور تھا لیکن میری ماں نے مجھے ہمیشہ ہی عورتوں کی عزت کرنا سکھایا تھا میں نے اپنی آدھی زندگی اپنی ماں کی خدمت پر اپنے جذباتوں کو دفن کر کے گزار دی تھی اور میں اپنی باقی کی زندگی اپنی پہلی اور آخری محبت رضیہ کی خاطر اسی طرح گزار سکتا تھا رضیہ کو میں دوبارہ سہل لے آیا تھا اور اس کا ایڈمیشن بڑے سکول میں کروا دیا تھا میں چاہتا تھا کہ وہ ایک بڑی ڈاکٹر بن کر میرا بھی نام روشن کرے اور گاؤں کے لوگوں کی بھی مشکلیں حل کرے میری محبت اور مکلول کے رضیہ کو میری محبت میں تو مطلب پر کر دیا تھا اس کو خود ہی میرے قریب چلی آئی تھی میری محبت سچی تھی اور میں رضیہ کا دل اپنی محبت سے جیت لیا تھا اور جب اس نے مجھ سے محبت ہوئی تو عمر کا وہ فرق جسے محبت میں بلا دیا تھا وہ اس کے لیے بھی بے ایمانی ہو گیا تھا اگر میں رضیہ کے باوجود کو زبردستی پانے کی کوشش کرتا تو شاید اس کی مجبوط پر حاصل کر لیتا لیکن اس کے دل پر حاصل نہیں کر پاتا اس لئے میں نے اس کا دل جیت لیا اور اسے اپنا وجود خود ہی میرے حوالے کر دیا ہر عورت اپنے محبت اور عزت کو انتہا ہوتی ہے اگر آپ اسے محبت اور عزت سے اپنی زندگی میں مقام دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اپنی جان پر قربان کر سکتی ہے اور رضیہ نے اس بات کو سچ سابس کر دکھایا تھا کچھ سالوں میں ڈاکٹر بن کر میرے ساتھ گاؤں میں آ گئی اور اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا سپتال بنا لیا تھا اس کی محبت میں میرے اندر زندگی بھر دی تھی اور میں پہلے سے کہیں زیادہ خوش ہو گیا تھا تو دوستو کہانی کیسے لگی ہو تو لائک سسکرائب اور شیئر کر دینا ملتی ہوں ایک نئی کہانی میں تب تک کے لیے دھنیواد اور ویڈیو کو اگنور مت کیجئے گا اند تک دیکھنے کے لیے تھینکیو سو مچ پلیز ہمیں بتائیں آپ کو سٹوریز کیسے لگتی ہیں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی